السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے درے خرچ کیا یعنی کھلا خرچ کیا لیکن حق کے راستے میں صحیح جگہوں پر اسراف میں نہیں فضول خرچی میں نہیں اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم قرآن و سنت کا علم دیا وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اس کو اس کے مطابق ہی گائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے علم فیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا بعض وقت پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں منا کے اندر ہمیں خطبہ دیا پس فرمایا اللہ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا یعنی میں مرائز کر لیا اسے یاد رکھا اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اسے نہیں سنا تھا یعنی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا یعنی اس شخص کو پہنچایا اور پھر خود بھی گیا یعنی ایک ہوتا ہے علم کو کنوے کرنا کسی ذریعے واسطے سے اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر ان کو سکھانا تو ہمیں ہر طرح سے خیر کی بات عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سمریں اور ہم اس پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی بات پھر اثر نہیں رکھتی تئیسما پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةِ اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اور میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لئے کہا اور وہ اب سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں یعنی میرے لئے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کی واقعی مستحق ہے کونسی چیز مانے ہے کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے رزق دیا ہے اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے پھر وہ ان کو ان کے عمال کی جزا و سزا دے گا تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے جہاں سے ہم آئے ہیں جس کے ہاتھ میں رزق ہے کہ اس دنیا میں اس کا رزق کھاتے ہیں اور جس کی طرف ہم آخرت میں لوٹ کر جائیں گے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی تعریف کی جائے اسی کی بزرگی بیان کی جائے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع اور نقصان ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ زندگی کا اور نہ موت کا تو اللہ سبحانو تعالی کی ہی عبادت ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور کس دن جانا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالی پچھلوں اور پہلوں سب کو ایک مقررہ دن میں جمع کرے گا چالیس سال کے قیام کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے ہر وہ چیز اب غائب ہو گئی کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں وہ کہیں گے ہاں پس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیح پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے پس بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے بعض چاند کی طرف اور بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے ان شبیحوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ پھر جو توحید پر ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا جو مجھے رزق دیتا ہے اور جس کے پاس میں نے واپس جانا ہے وہ سب سے زیادہ حق دار ہے اس بات کا کہ ہم اسی کے آگے جھکے اسی کی نماز پڑھیں اسی کے لیے روزہ رکھیں اسی کے لیے قربانی کریں اسی کے لیے صدقہ خیرات کریں اسی کی خوشنودی کے لیے بندوں کی خدمت کریں بندوں کے کام آئیں ہمارا سب کچھ اسی کی خاطر ہونا چاہیے اسی سے ہم دعا کریں اسی سے فریادیں کریں مشکل وقت میں اسی کو پکاریں یہ تمام امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنالوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آئے گی اور نہ ہی وہ خود مجھے چھوڑا سکیں گے یعنی غیر اللہ تو کسی کام کے نہیں ہیں تب تو میں یقینا سری گمراہی میں جا پڑا میں تو بلا شبا تمہارے رب پر ایمان لا چکا تم میری بات توجہ سے سنو لیکن سننے کی بجائے انہوں نے اس شخص کو ہی مار ڈالا قیلد خل الجنہ آخر کار جب اسے قتل کر ڈالا گیا تو اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی لوگوں نے تو اس کی قدر نہ کی نہ اس کی بات کو امپورٹنس دی اور نہ بات مان کر دی لیکن اللہ سبحانو تعالی نے اس بات کی وجہ سے جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی تھی اور لوگوں کی خیرخواہی کی تھی انہی کے مار ڈالنے کے بعد اس کو جنت اتا کر دی وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں شامل کر لیا یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے اور اپنی قوم کی خیرخواہی کر رہا ہے ایک سچے دائی کے اندر یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو لوگوں کی طرف سے اس کو کوئی خیر پہنچ رہی ہو یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو وہ ہر حال میں ان کا خیرخواہی ہوتا ہے اور ایسی خیرخواہی پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے اور پھر جو ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوں کہ انسان حلاقت چاہنے والوں سے بھی بھلائی کا ارادہ کرے زید بن ارکم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا آپ اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے پھر جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر کے فلان کوئے میں گرہیں ڈال رکھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا وہ جادو کی گرہیں نکال لائے لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی میں بندے ہوئے ہوں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے یعنی وہ کیفیت دور ہو گئی پھر آپ نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا حالانکہ جبریل کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مجرم کون ہے جادو کرنے والا کون ہے لیکن آپ نے نہ اس کو بلایا نہ اس کو کچھ کہا نہ اس کو کوئی ملامت کی اور نہ ہی اس نے آپ کے چہرے مبارک پر اس کا کچھ اثر بھی محسوس کیا اگر ہمیں تو شک بھی پڑھتے ہیں فلان کی نظر لگی ہے تو ہم سیدھے مو اس سے بات بھی نہیں کرتے کہ اچھا یہ پھر نظر آ گیا ہے یا کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی باتوں میں یا کسی اور طریقے سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیکھے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَأَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِيم کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی کوئی حاجت تھی وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بچھ کر رہ گئے بس ایک چھیخ تھی اور اس چھیخ سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ جہاں تھے وہی کے وہی ختم ہو گئے افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مزاک ہی اڑاتے رہے یعنی انہوں نے اپنے خیرخواہوں کی کبھی قدر ہی نہیں کی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی قومیں ہم ان سے پہلے حلاق کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گی وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ اور یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ان لوگوں کے لئے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں نیز ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں بہا دیئے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے تو آپ بھی جب کھانے کی میس میں بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے کیا چیز ہے جو میری تیار کی ہوئی ہے کوئی بھی فروٹ ہو انگور ہو عام ہو کیلہ ہو اس کو دیکھا کریں کہ یہ میرے رب نے پیدا کیا ہے میرا اس میں کچھ بھی کمال نہیں میں تو اس کو صرف گروسی شاپ سے خرید کر لے آئی ہوں اور دھو کے ٹیبل پر رکھ دیا باقی تو سب اللہ ہی کی انائت ہے اگر وہ پیدا نہ کرے تو ہمارے سٹورز میں یہ سب کچھ آئے کہاں سے اور ہم خریدیں کہاں سے کہاں سے بنائیں گے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کھائیں اور شکر ادا کریں وہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک بڑا مشہور شعر ہے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی یعنی اصل شکر تو اس کا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس کے بھی اور ان چیزوں کی بھی جنہیں یہ جانتے نہیں یعنی جو آسمانوں میں ہیں زمین کی گہرائیوں میں ہیں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے سوائے رب العالمین کے کہ وہ واحد ایک اکیلہ ہے اور یہاں آیت شروع ہو رہی سبحان اللہ عزیزے تاجب کے وقت انسان سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے وقت اور یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کے آس پاس ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کے لئے ایک نشانی رات بھی ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنی مقرر گزرگاہ پر چل رہا ہے یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات العزیز العلیم بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ غالب ہے اسی کے کنٹرول میں ہیں یہ سارے ستارے اور سیارے اور پھر اسی نے اپنے علم کی بنا پر ان سب چیزوں کو تخلی کیا اور ان کو چلا بھی رہا ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کردی ہیں کس طرح باریک سا چاند تلو ہوتا ہے اور پھر فل مون بن جاتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے باریک سا واپس رہ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ خجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے لیکن انسان ہے کہ وہ اپنا کام کم کرتا ہے اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت زیادہ کرتا ہے اپنا محاسبہ کم کرتا ہے اور دوسروں کا حساب کتاب اور غلطیاں زیادہ نکالتا ہے لیکن مخلوق میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھریوی کشتی میں سوار کیا اشارہ ہے کشتی نو کی طرف ارہ السلام پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی یعنی پہلی کشتی تو بنائی تھی نو علیہ السلام نے لیکن اس کے بعد پھر ان کو دیکھ کر بہت سی کشتیاں اور شپس دنیا میں بنے فرمایا پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اسی طرح ایک کشتی ہوائی کشتی بھی ہے جہاز کی شکل میں مثل ہی ماہر کبھون تو وہ بھی کتنے خطرات سے گزر کر انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے اس میں انسانی کوششیں تو ہیں لیکن اصل فضل رب ہی کا ہے کہ جو انسانوں کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل تک پہنچاتا ہے اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے یعنی این سمندر کے بیچ میں کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی کام نہیں آسکتا کوئی چھڑا نہیں سکتا سمندر کی موجوں سے مگر ہماری رحمت سے ہی پار لگ جاتے ہیں اور کچھ مدد تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی سارے خطرات کو پار کرتے کرتے آخر کنارے جا لگتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض ہی کر جاتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر ایمان لانے والوں کو یوں جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا یعنی عجیب لوجک ہے کہ اللہ صبح و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ کچھ بندوں کو زیادہ دیا کچھ کو کم اور جن کو کم دیا ان کا کچھ حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کرے لیکن وہ ساری نعمت پا کر بخل کرتے ہیں اور پھر ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہیں دے دیتا یہ اس کی حکمت ہے مسئلت ہے اس نے ہمارے ہاتھوں سے دلوایا تاکہ دینے والوں کو عجر عطا کرے اور جب دیا جاتا ہے کسی کو تو اس سے دل نرم ہوتے ہیں آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں اور ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان اور اگر ہر کوئی صرف انڈیپیننٹی اپنی زندگی گزارے تو پھر آئیسولیشن بھی ہو جاتی تنہا بھی ہو جاتا ہے انسان کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا یعنی کہ یہ کہہ کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے ہو یعنی اچھی بات کرنے والے کو گمراہ کہا جا رہا ہے نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا جبکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے یعنی وہ دنیا کے کاموں میں آپس کی باتوں میں خریدنے بیچنے میں جھگڑا کرنے ہوں گے بحث مباعثہ کرنے ہوں گے کوئی سیاست پر اور کوئی بزنس میں مجلسوں میں اور بازاروں میں گفتگو کرنے ہوں گے کہ یک آ یک قیامت آ جائے گی اس وقت نہ تو وہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے یعنی جو گھر کے باہر گیا ہوا وہ باہر ہی مر جائے گا اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے یعنی یہ دوسرا سور پھونکنے کے موقع پر ہوگا اس میں سب اٹھ جائیں گے نفخة الباس والنشور کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے جو کچھ آج کم آیا وہی کل سامنے آئے گا آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا اور جلد نعمتوں کی طرف لائے جائے گا یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی جنتیوں کو جنت کی طرف لے آیا جائے گا اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس منظر کو نہیں دیکھیں گے یعنی کفر کرنے والے یا شرک کرنے والے جو ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ان کے لئے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا تو ان کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک بڑی تعداد کو لیکن جنتیوں کو وہ منظر دکھایا بغیر پہلے ہی جنت کی طرف لے جائے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی وہ کچھ دور نہ ہوگی یعنی انہیں فوراں وہاں اپنے منزل پہ پہنچا دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اسی طرح دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ستر ہزار لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے حساب نہ لے ہم سے ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّقِعُون وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملے گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ مہربان رب فرمائے گا تم پر سلامتی ہو وَأَمْتَعَذُ لِيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُون اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ یعنی اہلِ ایمان سے الہدہ ہو جاؤ دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے رشتے دار ہو سکتے تھے خونی تعلق ہو سکتا تھا نسبی سسرالی تعلق ہو سکتا تھا لیکن آج ایک ہی تعلق باقی رہا اور وہ ہے دینی تعلق اللہ کی خاطر جو تعلق ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے بس وہ ہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاقید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا سری دشمن ہے کھلا دشمن ہے یعنی دنیا میں ہمیں پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے سا فرما دیا وَأَنَعْبُدُونِ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم اور میری ہی عبادت کرنا شیطان کا حکم مانا اور اس کی پیروی کی اس کے بسوسوں میں آگئے وہ تو تم میں سے گروہ کسیر کو گمراہ کر چکا ہے کیا تم سوچتے نہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے اَلْيَوْمَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ آج ہم ان کے مو بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے مو پر مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی یعنی انسان کا ہاتھ ہوگا جو بولنا شروع کرے گا کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے قیامت کے دن باقی عذاب بھی انسان کے خلاف بولیں گے جس جس عزب سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام لیا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتابوں پر تیرے رسولوں پر ایمان لائے میں نے نماز پڑھی اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا کہ میں نے یہ بھی نیک کام کیا یہ بھی کیا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں پھر اس کے موہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو پھر اس کی ران اس کا گوشت اس کی ہڈیاں اس کے عمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی یعنی انسان اپنے موہ سے تو اپنے نیک عمال کا دنیا میں بھی بڑا ذکر کرتا رہتا ہے لیکن خیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے گا جو اس کے عمال ہوں گے وہ ویسے ہی سامنے آ جائیں گے اور جن کو وہ اپنی نیکی بتا رہا ہوگا اور وہ نیکی نہیں دراصل بدنیتی سے کوئی اور ہی غلط کام کیے ہوئے تھے تو وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے اور آزاب بول پڑیں گے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے کسی دوست سے کسی گیسٹ سے کوئی بات کر رہے ہیں اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہیں ٹرابلنگ پہ گئے کوئی چیز دیکھی تو اتنے بچہ بول پڑتا ہے نہیں ماما ایسے نہیں تھا ایسے تھا تو اس وقت کس قدر شرمندگی ہوتی ہے چاہے ہم بھول کے ہی کوئی ایسی بات کر رہے ہوں یا بچہ ہی غلط کہہ رہا ہوں اور ماں باپ کو ویسی غلط کہے لیکن وہ وقت انتہائی شرمندگی کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ایک بات کہہ رہا ہو اور بڑے یقین کے ساتھ اور دوسرا اس کو جھٹلا رہا ہو اور یہاں تو یہ کہ دوسرا نہیں ہے خود انسان کا اپنا وجود ہے تو امیجن کریں کہ کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں یعنی دنیا میں اگر ہم صرف ایک نعمت بھی لے لیں تو ان کی زندگی دو بھر ہو کے رہ جائیں جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھ پاتے اور اگر آپ اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ کسی وقت اپنی گھر میں اپنی بیڈ روم میں اپنی واشوں میں آنکھیں بند کر کے ذرا کوئی کام کریں اپنی کچن میں تھوڑی در کے لیے آنکھیں بند کریں تو اس وقت قدر آئے گی کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت اور دن میں باقی آزار پھر بھی ریسٹ کرتے ہیں لیکن ہم سارا دن ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں سارا دن چاہے پڑھ رہے ہو چاہے ویسے کچھ دیکھ رہے ہو یعنی جب تک ہم جاگتے ہیں ہماری آنکھیں مسلسل کام کر رہی ہوتی ہیں لمحوں کے لیے جھپکتے بھی ہیں لیکن پھر دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ ہم برداشتی نہیں کر پاتے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہوں تو فرمایا ہے اگر ہم چاہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو عذاب دینا اور ان کی نافرمانیوں پر اور ان کی سرکشیوں پر ان کو پکڑنا کچھ مشکل کام نہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیسے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں مس کر دیں یعنی ایک قدم آگے نہ بڑھا سکیں پھر نہ یہ آگے چل سکیں اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں یعنی جہاں ہیں وہیں کہ وہیں جام ہو جائیں پتھر ہو جائیں اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی خلقت ہی الٹ دیتے ہیں کیا یہ سوچتے نہیں ہم سب کے سامنے کتنے ہی بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کو یا ساس سسر کو یا نانہ نانی کو ان کی جوانی یا نیم جوانی کی حالت میں بھی دیکھا اور ان کو ایکٹیو دیکھا اور ان کو بھاگتے دوڑتے دنیا کے کام کرتے کراتے اور پھر کس طرح ان کو بیماریوں نے آگھیرا اور کس طرح ان کا حافظہ چلا گیا کوئی عزائمر کا مریض ہو گیا کسی کوئی ڈیمنشیا ہو گیا کوئی اپنی آداشت ہو بیٹھا یہ سارے منظر سبق سیکھنے کے ہیں اپنا فیوچر دیکھیں ان میں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آزمائشوں سے بچا کے رکھے یعنی مقصود کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمانیا کیوں کر رہے ہو اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہو اللہ کی نعمتوں پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے ان آزاز سے اس زندگی سے اللہ کی عبادت کا کام کیوں نہیں لیتے کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ تمہاری اس طرح پکڑ ہو جائے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ اور ہم نے اس نبی کو شیر کہنا نہیں سکھایا یہ اس کے لئے مناسب بھی نہ تھا یہ تو ایک نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے زندگی سے مراد صرف زندہ ہونا نہیں بلکہ دل کی زندگی مراد ہے کیونکہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہی اس کتاب سے اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جس کا دل مر جائے نہ وہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے نہ تدبر کرتا ہے نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ان کے لئے چوپائے پیدا تو ہم نے کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطی بنا دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر تو سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں نیز ان سے انہیں اور بھی کئی فوائد اور مشروب حاصل ہوتے ہیں کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ کس طرح دودھ سے ہم لسی اور ملک شیک اور کیا کیا چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی حالانکہ وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ ان کے لشکر مخالف کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمزہ دانہ کریں ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے پھر وہ حقائق سے عراض کر کے سری جھگڑالو بن گیا ہے اور وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا آپ کہیے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے ہر طرح کی تخلیق کا علم اس کو ہے لہٰذا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخ سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے یعنی آسمان کی پیدائش بڑا کام ہے یا اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا جس کو پہلی بار وہ خود پیدا کر چکا ہے کیوں نہیں وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اس کی تو قدرت اتنی زیادہ ہے اتنی طاقت اور قدرت اور علم اور حکمت کا مالک ہے کہ اسے اپنے کام کروانے میں بھی کچھ مشکل نہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئِمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے سورة صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب وَحِفْغَمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدُ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وَصَافَاتِ صَفَّا قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں صف بستا ہے یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہیں فرشتیں آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے جابر بن سمرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتیں اپنے رب عزبج اللہ کے پاس بناتے ہیں ہم نے پوچھا کہ فرشتیں اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں آپ مسجد جا کے کیا کرتے ہیں اگلی صف کو پورا کرتے ہیں یا نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں وہ کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں جب نماز کڑی ہوتی ہے تو بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں تو اس میں فوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ تو نہیں خالی کوئی ایسا سپارٹ تو نہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ رہا ہے تو فوراں آگے بڑھ جانا چاہیے اور جو ہی یہ شخص آگے بڑھے گا تو اس سے پچھلی صف والا کیا کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا یا پھر ساتھ جڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور اگر صفوں کے اندر یہ خلل ہو تو یہ نماز کی اقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے تو آپ سب اب جو سن رہے ہیں وہ اس چیز کا ضرور احتمام کریں اور اس بات کے حریصوں کہ ہمیں فرشتوں جیسی صفیں بنانی ہیں کیونکہ یہ صف بندی بھی ایک عبادت ہے اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے براہ ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے آپ ہمارے سینوں اور کندوں پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ایک تو ہے گیپس فل کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا آگے پیچھے نہیں برابر کھڑے ہونا فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا اور آپ فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ مناسب ہے جو مردوں سے کچھ دور ہو پھر ان کی جو ڈان ڈپٹ کرتے ہیں یعنی جیسے کافروں کی روح لیتے وقت ان کو مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں اور مشرقوں کا بھی رب ہے مشرقوں یعنی ہر روز سورج ایک نئے انگل سے طلوع ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے مشرق میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کسی اور کا غروب ہوتا ہے اور پھر جہاں ہمارا غروب ہوتا ہے وہاں کسی اور کا مشرق ہوتا ہے تو اس لئے ایک مشرق نہیں کئی مشرق ہے یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا یہاں آسمان دنیا کا خاص ذکر ہے اِنَّا زَيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنیا کیونکہ وہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے باقی آسمان تو ہم دیکھ نہیں پاتے وَحِفْزَ مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا یعنی آسمان میں جنات یا شیاطین نہیں چڑھ سکتے وہ عالمِ بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے تاہم اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شولہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے صحابہ میں سے ایک انساری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی یعنی اوپر سے شولہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں انہیں اپنی پچھلی بات نہیں دورائی پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھیکا جاتا بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچھک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کانوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ساکب آتے ہیں اس کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں ہم نے انہیں لیستار گارے سے پیدا کیا ہے آپ کو تو اللہ کی ایسی قدرتوں پر تاجب ہے اور یہ لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں یعنی دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ تعالی کی تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں تحجب کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور دوسرے لوگ وہی نشانیاں دیکھ کے مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں مزاک اڑانے والا دراصل ناسمجھ ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ایسے ناسمجھوں کو جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے وَإِذَا رَأُوا آیَتَ يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مزاک اڑھاتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِين اور کہتے ہیں یہ تو سریح جادو ہے بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے آباؤ اجداد بھی اٹھائے جائیں گے آپ ان سے کہیے ہاں ایسا ضرور ہوگا اور تم بالکل بے بس ہوگے وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی جس پر وہ فوراں سب کچھ دیکھنے لگیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّين وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی یہ تو جزا سزا کا دن ہے اس کو تو ہم جھٹلاتے رہے استغفراللہ یعنی انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیب دے ہوتا ہے جن کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا یعنی جن چیزوں کے انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے کتنی بھی بھاری ہوں وہ انسان کے لیے بہت مشکل نہیں پیدا کرتی لیکن جب انسان کسی چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور وہ سامنے آتی اور وہ معمولی چیز نہیں بہت بڑا حادثہ تو آپ سوچئے کہ وہ انسان کے لیے کتنا شاکنگ ہوتا ہوگا تو یہی حال ان لوگوں کا ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی یہ تو جزا و سزا کا دن ہے پھر انہیں کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے ان ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور معبودوں کو سب کو اکٹھا کرو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے پھر انہیں جہنم کی راہ پر چلا دو یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا تو یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کو جمع کر دی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی یعنی جو ان جیسے کام کرتے تھے ایک جیسے کام کرنے والے ان سب کو جن کی عمل ایک جیسے تھے جیسے شراب پینے والے شرابیوں کے ساتھ زنا کرنے والے زانیوں کے ساتھ شرک کرنے والے مشرقین کے ساتھ جادوگر جادوگروں کے ساتھ متکبرین فرعون کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے فرعون حامان اور قارون کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے ہی جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وقفوہم انہم مسئولون اور دیکھو انہیں ذرا ٹھہرائے رکھو ان سے کچھ پوچھا جائے گا یہ کہاں پوچھا جائے گا پلسرات کے پاس ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال و افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا آج تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار بن جائیں گے وہ ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے یعنی بہت اچھے بن کے آتے تھے بڑے لوگ کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے یعنی ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور بھی نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے ہمارے رب کا قول آج ہم پر صادق آ گیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے آج کے دن وہ سب کمزور اور بڑے لوگ عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے واقعی ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوان شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں حالانکہ وہ رسول حق لے کر آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے ان کے لئے ایسا رسک ہوگا جو انہیں معلوم ہے یعنی وہ اتو بھی متشابہ یعنی لذیذ میں بے اور وہ وہاں معزز ہوں گے عزت دی جائے گی ان کو اور یہ عزت کس کے لئے ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کون کیا کہتا ہے کوئی ان کو رسپیکٹ دے گا یا ان کا مزاق اڑائے گا بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا نعمت والے باغات میں تو جنت میں ترہ ترہ کے کھانے ہوگے یعنی یہاں رزق کی بات ہے رزق معلوم ہوگا عطبہ بن عبد سلمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک عرابی آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے بہت کانٹے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خسی بکرے کے خسیہ کی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرے گا یعنی ہر کانٹے کی جگہ ایک کوئی چیز پیدا کرے گا اس کے اندر ستر رنگ کے کانے ہوں گے سیمٹی کلرز اور ہر ایک رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا اب دیکھئے کہ انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات صحت خراب کر لیتا ہے لیکن آرٹیفیشل کلرز دے کے کھانے کے جو ہے ٹیکچر اس کو انہینس کرتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے تو جنت کے کھانے بھی رنگہ رنگ کے ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان کی بھوک بھی بڑے گی اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اسی طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر وقت کھاتے رہیں گے انجوائے کرتے رہیں گے اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی یا ان کی جو شکل ہوگی اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی خجوروں کے تنے سب زمورد کے ہیں خجور کی تہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی تہنیوں کا چھلکہ جنتیوں کا لباس ہوگا اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے ہلے ہوں گے اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے وہ دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھے مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گھٹلیاں نہیں ہوں گی سیڈلس ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے یعنی ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے کاوچز پر ہوں گے ان کے لیے خالص شراب کے جام کا دور چلے گا یعنی پھلوں کے بعد پھر ڈرنک ہوں گے جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا جس سے نہ انہیں سردرد ہوگا اور نہ وہ مدھوش ہوں گے یہ ہے جنت کی شراب جو تکلیف نہیں دے گی اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوگی یعنی غزے بسر کرنے والی ایسی نازق جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جلی جب انڈے کے اوپر والا چھلکہ اتارا جاتا نا اور وہ ٹوٹتا نہیں تو درمیان میں جلی آتی ہے تو انتہائی سوفٹ نرم سی ہوتی ہے تو ان کی سکن کی سوفٹنس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ کیسی ہوگی یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے تم بھی آخرت کو مانتے ہو بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم ضرور سزا دیے جانے والے ہیں پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو یعنی دو دوستے دو کلیگز تھے دو کو برکرز تھے قرین کا لفظ آیا ہے جو دنیا میں ایک اٹھے کام کرتے تھے لیکن دونوں کے عقیدے فرق تھے تو جب جنت والا جنت میں پہنچ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کیا تم نے دیکھنا ہے کہ تمہارا وہ دوست جو آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا انجام کیا ہوا پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے این درمیان میں دیکھے گا اور کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے یعنی تم تو تو اپنے اس عقیدے پر مجھے بھی لانے والے تھے اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے تو اس آیت میں ایک طرح سے برے ساتھیوں اور برے ہم نشینوں سے بچ کے رہنے کی نصیت کی گئی ہے اور خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی جس چیز کی طرح وہ دعوت دیتے ہیں ہلاکت کے کام جن کو وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں تیاد رکھئے بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک سالے ساتھی کی مثال کسطوری والے کی ماند ہے اگرچہ تجھے اس سے کسطوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو تجھے اس کا دھوان ضرور آئے گا تو اس لئے انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے کیونکہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے القمہ کہتے ہیں جب میں شام آیا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر نیک دوست عطا کر پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ابو دردہ ہیں صحابی ہیں اس پر میں نے عرص کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما تو اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا حالانکہ وہ اس مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایون مجلس میں بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہے کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے تو اس سے آپ بھی دسٹریکٹ ہوتے ہیں افَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِين اِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِين پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی ہمیں پہلی ہی بار مرنا تھا جو مر چکے اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلِعْمَلِ الْعَامِلُون ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی جنت میں پہنچیں تو انہیں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ جنت صرف باتوں سے نہیں ملتی اس کے لیے عملی اقدام کرنے پڑتے ہیں اَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَتُ الزَّقُوم بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا زقوم کے درخت کی مہمانی زقوم زقوم کا ایک کترہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے تو سوچنے کی بات ہے کہ جس کا ایک کترہ اتنا کڑوا ہے کترہ تو زقوم کیسا ہوگا دنیا میں ذرا سا ذائقہ بدل جائے نا چیز کا تو ہم رکھ دیتے ہیں یا اپنی پسند کا نہ ہو اچھے سے اچھا کانا بنا ہوا اگر اپنی مرضی کا نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کھاتے نہیں تو وہاں پسند کی تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے جو ہوگا وہ اتنا زہریلہ ہوگا اتنا تکلیف دے ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور اپشن بھی نہیں ہوگی دنیا میں تو اور اپشنز ہو جاتی ہیں جسے ہم نے ظالموں کے لئے ایک آزمائش بنا دیا وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر یعنی دیکھنے میں بھی بھی بھیانک نہ اس کا رنگ نہ اس کا ذائقہ نہ اس کی شکل کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کیا ان کو ایک مخصوص شیپ دی ہے ایک مخصوص رنگ دیا ہے ٹیکسچر دیا ہے ذائقہ دیا ہے خوشبو دی ہے کتنا کچھ اس کے ساتھ لیکن جہنم میں جو کھانے کو ملے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے استغفر اللہ اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا پانی ملے گا مثل وہ کڑوی چیز اب انسان کھال لیتا ہے اسے کریلے تو پیاس لگتی تو یہ زکوم کھانے کے بعد ان کو شدید پیاس لگے گی اور جب وہ پانی پینے کو مانگیں گے تو پینے کو ان کو پیپ اور کھولتا پانی ملے گا پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہی پایا تو انہی کے نقشے قدم پر دوڑنے لگے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے گزشتہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے بلا شبہ ہم نے ان میں درانے والے بھیجے تھے پھر دیکھ لو جنہیں درائے گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے اور ہمیں نوہ نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چانی سے نجات دی وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ تو جب آپ دعا کیا کریں تو کہا کریں یا اللہ جس طرح تُو نے نوہ علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو شدید کرب سے نجات دی تھی تو مجھر بھی کرب سے نجات دے یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو بودر کر رہی ہو تو قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کا واسطہ دے کے پھر انسان کو دعا کرنی چاہیے اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا سلام ہو نوح پر جہان والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلح دیا کرتے ہیں بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا ثم اغرقنا الاخرین پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا اور اسی نوح کے پیروکاروں میں ابراہیم بھی تھے جبکہ وہ اپنے رب کے ہاں صاف دل لے کر آئے ازیاء ربہو بقلب سلیم قلب سلیم جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے یقین بہت بڑی دولت ہے انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے مثلا ہمیں جب یقین ہوتا ہے کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا میری بھوک مٹائے گا تو ہم اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں یہ دواء میرا سردر دور کر دے گی کیونکہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے پچھلا جس کی بنا پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں میں نے جب بھی کھائی تھی تو مجھے آرام آگیا تب بھی کھاؤ گی تو اس سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا تو آپ اس کو اگر گھر میں نہ بھی ہو تو خریدنے چلے جاتے ہیں منگواتے ہیں اپنے ملک میں نہ ملے تو دوسرے ملک سے منگواتے ہیں کیا ہے؟ یقین ہے نا اس کے پیچھے اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہوئی وہ پھر اس کی تیاری کرتے ہیں جیسے سفر کا یقین ہو اگر آپ کا ٹکٹ آ چکا ویزا آ چکا تو آپ سفر کرنے کے لئے پوری تیاری شروع کر دیں گے اور جب تک آپ کا ویزا نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ تیاری نہیں کرتے کیونکہ آپ شک کی حالت پر پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں جانا جب جانا ہوگا تو دیکھیں گے تو شک جو ہے وہ عمل کی قوت چھیل لیتا ہے لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے تو پھر وہ شخص اس کے لئے اسی طرح تیاری بھی کرتا ہے تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں آخرت کے بارے میں شک نہیں جزا سزا کے بارے میں شک نہیں اوف آرابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے اس سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عزوج اللہ کے لئے خیرخواہی کرنے والا ہو یعنی بندوں کا خیرخواہ قلب سلیم والا کون ہوتا ہے جو بندوں سے اچھا کرتا ہے بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے جس کی کوئی بات آپ کو کبھی بری نہ لگی ہو یا جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان کے بھی بہت سی باتوں سے گری نہیں کرتے اور ان سے بھی اختلاف ہوتا ہے اور ان سے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمارے والدین ہو سکتے ہیں استاد ہو سکتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں کوئی بھی تو آپ دیکھئے اگر ہم پھر بدلیاں لینے پر ہی آجیں تو کیا کسی کی خیرخواہی کر سکتے ہیں اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے اس سے بھلائی تو نہیں کر سکیں گے تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرلو جب وہ تم سے خیرخواہی طلب کرے تو تم اس کی خیرخواہی کرو کوئی اچھا مشورہ مانگے اور ایک روایت میں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیرخواہ رہے جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی اعادت کرو جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو تو یاد رکھئے کہ خیرخواہی ہم سب پر لازم ہے ورنہ خیرخواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کشار بسوسوں اور فساد سے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے لوگوں سے صرف شکوے شکایت کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر صرف تیس منٹ کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچیں سوچتا ہے شکوے شکایت اور غم اور دکھ کی باتیں تو اس سے اس کے دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے ایم آر آئی کی مختلف نتائج کا جب جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ منفی سوچیں سٹریس ناخوش رہنا دماغ کے ایک خاص حصے کو سکیڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا جس کی وجہ سے انسان کے جذبات کے اندر پوری طرح ٹھہراو نہیں ہوتا یعنی کہ وہ ایموشنلی بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک عامال کرنے کے لیے ہمارا قلب سلیم ہو دل سلیم ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی از جا عربہو بقلب سلیم وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے الہ چاہتے ہو پھر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے پھر ایک دفعہ انہوں نے ستاروں میں نظر ڈالی تو کہا میری کچھ طبیعت خراب ہے یعنی میں تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تو ابراہیم چکے سے ان کے معبودوں کی طرف گئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو بولتے بھی نہیں پھر وہ ان پر پل پڑے اور دائیں ہاتھ سے خوب ذرمیں لگائیں واپس آ کر قوم نے جو یہ حال دیکھا تو دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم خود ہی تراش لیتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک علاہ تیار کرو بہت بڑی آگ بھڑکاؤ اور اسے آگ میں پھینک دو انہوں نے تو ابراہیم کے خلاف تدمیر کی تھی مگر ہم نے انہیں نیچہ ہی کر دیا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَسْفَلِينَ یہ ہے اللہ کی طاقت اللہ کے بندوں کے ساتھ جب کوئی برا چاہے بری چالے چلے تو اللہ سبحانو تعالی انہیں ہی نیچہ دکھا دیتے ہیں لیکن پھر وہ کون ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالی اتنا بڑا انتقام لیتا ہے وہ اللہ کی مخلص بندے ہوتے ہیں جن کے اندر شرک نہیں ہوتا شک نہیں ہوتا لیس ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا یعنی رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی انہوں نے یعنی اپنے قوم قبیلے اور اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے یہ بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتا ہے پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو وہ اپنے شر سے دور رکھتا ہے تو یہ گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو اپنی عبادت پر انسان فوکس کرے اور دوسرے لوگوں کو ستائے نہیں کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھرانوں میں بعض وقت بزرگ خواتین ہی نماز روزہ عبادت ہر چیز کر رہے ہوتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہوں کو بچوں کو گھر والوں کو تنگ کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتے تو ایسا کرنا جو ہے یہ انسان کو صالحین میں شامل نہیں ہونے دیتا تو افضل انسان کون ہے بہترین انسان کون ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے رب بحبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا کمبہ قبیلہ چھوڑ دیا تھا رب کی خاطر حجرت کر کے نکل آئے تھے تو رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی بہترین طریقے سے کمپنسیشن ہوئی اشارہ ہے اسماعیل اللہ السلام کی طرف پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے بیٹے نے جواب دیا ابباجان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اس لئے نہیں کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کرے بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا کیا نکتہ نظر ہے اور اس لئے بھی کہ وہ منٹلی تیار ہو جائے اپنے دل کو وہ بھی مضبوط کر لیں اور والد بھی مضبوط کر لیں اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لیں تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی بھی بڑی فضیلت ہے یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر کے لئے تیار کریں گے اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے چاہا اللہ کی مشیعت کے ساتھ اس کو بلا دیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پشانی کے بل لٹائے گیا تو اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی وہ کہنا لگے ابباجان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں کہ آپ جس میں مجھے کفن دیں گے اس لئے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن دے سکیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لئے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبہ کھڑا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحِنْ عَزِيمِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پھر جب وہ دونوں سر تسلیم خم کر گئے اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم یقینا نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلح دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ ایک سریع آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اس بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری رکھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بعد کے لوگوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر دی ان کی تعریف پیدا کر دی لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کا مقابلہ رہا جیسے فرعون ہے حامان ہے خارون ہے یا پھر نمرود ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا تو ان کے لئے کیا ہے بری زبان ہے یعنی سب ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو یاد رکھئے کسی کی اچھی شہرت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہے کے نام ہوتا ہے اور یہ انسان زبردستی اپنی نہیں بنا سکتا یہ اللہ ہی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے تو کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لئے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں یعنی سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا انام اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے یہ نہیں ایک دن دو دن ایک دو دن سے بات نہیں بنتی وہ بھی ہوتی ہے جب انسان آخر وقت میں کوئی اچھا کام کرتے ہو جائے مثلا کوئی جمعہ کے دن فوت ہو جاتا ہے یا رمضان پہ فوت ہو جاتا ہے یا شب قدر میں فوت ہو جاتا ہے تو لوگ بہرحال اس کی تعریف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کونسی نیکی تھی جو اس کے کام آگئی کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی موت دی کوئی شہادت کی موت ہو کسی کی اور اسی طرح اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ ہر انسان کی آسمان اور زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہر انسان اپنے آمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اور اس کو آپ بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں جتنے بھی بندے آپ کو یاد ہیں جتنے بھی لوگ آپ کے رشتدار بچے سب ہریں کے بارے میں اگر آپ امیجن کریں تو ان کا نام آتے ہی ان کی بات ہوتے ہی آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے گی یا اچھی آئے گی یا اچھی نہیں آئے گی تو وہ کیا ہمجھ آتا ہے آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کیا اس کی کوئی نیکی آتی ہے یا اس کی کوئی برائی آتی ہے یا اس کی کوئی بدمزاجی آتی ہے یا اس نے جو آپ کو کوئی دکھ دیا ہو یا کوئی آپ سے لڑائی جگڑا کیا ہو یا آپ کے سامنے کوئی بری حرکتیں کی ہو تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کیا آثار چھوڑ رہے ہیں کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں اور ہمارا نام سنتے ہی کیا چیز ڈومینٹ ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں کیا امیج آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی شہرت رکھ دی جاتی ہے اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت رکھ دی جاتی ہے استغفراللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گئے یعنی دنیا میں بھی تمہیں کچھ پہچان ہو جائے گی لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ کس طرح آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے تم میں سے باز باز پر اللہ کے گواہ ہیں انس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے صحابہ نے کہا یہ فلا آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اللہ کی اطاعت کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلا آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی ہے اور دوسرے کی مضمت کی ہے آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں میں جاری کرتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ فرشتے انسانوں کے دلوں میں وہ بار ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے یعنی خیر یا شر القا کرتے ہیں اس کے دل میں وہ بار ڈالتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی رائے دیتا ہے آپ دیکھیں اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں آپ سے ریکمنڈیشن لیتے ہیں فلان کو آپ ریکمنڈ کرتے ہیں جاب کے لیے یا رشتے کے لیے فلان چیز کے لیے تو اس وقت لوگ عام طور پر پھر وہ کبھی تو چھپا جاتے ہیں لیکن کبھی بڑی سچی بات بھی کر جاتے ہیں تو دنیا میں بھی لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان میں تو جھوٹ بھی چل جاتا ہے لیکن اللہ کے فرشتے نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی دکھاوے کہ ایسے کام شروع کر دیں کہ لوگ دیکھ دے کے واہ واہ کریں اور ہماری تاریفیں شروع کریں نہیں اگر آپ چھپا کے بھی انتہائی چھپا کے کام کریں گے انتہائی چھپا کے نیکی کا کام کریں گے اس نیکی کے بھی اثرات ظاہر ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیج زمین میں ڈالا جائے اور پھر وہ پوٹ کے باہر نہ نکلے جب آپ دل کے اچھے ہوتے ہیں جب آپ نیت کے اچھے ہوتے ہیں جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو پھر اس وقت آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی ایفرٹ بھی بہت بڑی بن جاتی ہے اور ایک نیک شہرت بن جاتی ہے فرمائے سلام علیہ ابراہیم قتالک نجز المحسنین ابراہیم پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو سالے لوگوں میں سے نبی ہوگا اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی اور ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر سریح ظلم کرنے والے تھے میں سے بھی کچھ نیک ہوئے اور کچھ بد ہوئے لیکن جو نیک ہوئے وہ اپنے آبا و عداد کے ساتھ ہوں گے لیکن جو برے ہوئے تو ان کو انبیاء کچھ کام نہ آسکیں گے تو انسان کی فضیلت اس کے نیک عامال پر منصر ہے فاجر اور متقی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں اپنے اپنے خسائل ہوتے ہیں اور اسی بنا پر پھر انجام بھی ہوتا ہے نیزم نے موسیٰ اور حارون پر بھی بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو بالاخر وہی غالب ہوئے اور انہیں نہایت واضح کتاب دی اور انہیں راہ راست پر چلایا اور ان کا ذکر خیر پچھلی نسلوں میں چھوڑ دیا موسیٰ اور حارون پر سلام ہو ہم نیکوں کاروں کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈڑتے نہیں کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب ہے مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا لہٰذا وہ سب عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے اور ہم نے پچھلی نسلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا الیاسین پر سلام ہو ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور لوگ بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور تم تو ان کی اجڑی وستی پر شب و روز گزرتے ہی رہتے ہو پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی یعنی قوموں کے اوپر آنے والی تباہیاں تمہارے لئے نشان عبرت نہیں منتی اور یونس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے پھر کرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گئے چنانچہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے ہیں سبحان اللہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تسبیح کرنا نجات کا باعث بنتا ہے مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے یعنی آپ کے دل پہ بوجھ ہو گبراہت ہو انزائیٹی ہو بچینی ہو مشکلات ہو یا کوئی چیز بودر کر رہی ہو یا کوئی کام ہو نہ پا رہا ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کریں تسبیح میں مشغول ہو جائیں اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیں گے انشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ نیک عمل وہ اپنے ساتھی کو اٹھا دیتا ہے جب وہ فسل کے گر جائے یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے حسن بسری کہتے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے ہی خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ نے بھی آزمائش کے وقت نیک عمال کی وجہ سے ان کو یاد رکھا تو نیک عمال بھی مسئیبت دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے یہ قصہ ساروں کو پتا ہے یونس علیہ السلام کا کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تنگ آ کر وہ نکل گئے بستی میں سے اور پھر سمندر کے ساحل پہ چلے گئے وہاں ایک کشتی تھی اس پہ سوار ہو گئے کہ میں اب اس قوم کے شکل نہیں دیکھنا چاہتا کہ جو اللہ کی نافرمان ہے ان کو میں بہت سمجھا چکا ہوں لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی نکلنے کی یا ابھی حکم نہیں دیا تھا نکلنے کا تو پہلے سے نکل کر چھوڑ کر چلے گئے اب ہوا یہ کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی این درمیان میں آکر ڈولنے لگی تو اس پر انہوں نے کہا کہ کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو وارال انہوں نے قرآن اندازی کی وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلی اور انہیں سمندر میں پھیک دیا گیا اور وہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی سمندر کی تہہوں میں چلی گئی تو اس وقت انہوں نے اندھیروں میں پکارا اور اپنے رب کی تاریخ بیان کی تسبیح کی وہ کونسی تسبیح تھی لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتو من الظالمین تو اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے نجات دی وہ پھر بہت ہی سکڑے ہوئے جسم کے ساتھ سمندر کے کنارے پر ڈالے گئے وہاں ایک بیل ان پر اگا دی گئی اور اس طرح وہ اللہ کی تسبیح کر کے ایک بڑی مشکل سے باہر نکل آئے پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے اور مچھلی کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے ایسٹز ہوں گے تو انہوں نے ان کی خال کو جلا دیا ہوگا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا کہتے ہیں کہ قدو کا درخت تھا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِدُونَ اور اس کے بعد انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدد زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے ہوں بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا اور یہ اس وقت موجود تھے ياد رکھو یہ لوگ جھوٹ گھر گھر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کو پسند کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو افالادہ زکرون کیا تم کچھ بھی ہوش سے کام نہیں لیتے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے کیا تمہارے پاس کوئی سریح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو ایسی تحریر لا کر دکھاؤ نیز ان لوگوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتے داری بنا ڈالی حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ وہ مجرم کی حسیت سے پیش کیے جائیں گے ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے نعوذ باللہ جنوں سے رشتہ ازواج قائم کیا جس کے نتیجے میں پرشتے پیدا ہوئے سبحان اللہ اما یسفون اللہ تعالی ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ایسے اتحام نہیں لگاتے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ بلا شبہ وہ اور جن کی تم پوجہ کرتے ہو ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف اتنے میں نہیں ڈال سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہو اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور ہم صف بستہ رہنے والے ہیں اور تصویح کرنے والے ہیں یعنی یہ فرشتوں کے کچھ کام بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لئے چنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی اور یہ تصویح فرشتوں کی خوراک بھی ہے اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے اور جب قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اب جلد ہی انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی حکم سادر ہو چکا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکری غالب رہے گا سو آپ کچھ مدد ان سے اعراس کیجئے اور انہیں دیکھ کے رہیے یہ خود بھی جلد ہی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لئے جلدی مچا رہے ہیں جب وہ عذاب ان کے سہن میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لئے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرائیا گیا ہے اور ان سے کچھ مدد اعراس کیجئے اور دیکھتے رہیے وہ بھی جلد ہی دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں تو یہ تصویح مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ سبحانہ اللہ مباب حمد کا بھی اور رسولوں پر سلام ہو اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور اللہ کی حمد میں کوئی اس کا شریک نہیں اس لئے حمد کا لفظ صرف اللہ کے لئے آتا ہے سورة صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا في عزة وشقاق كم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر صاد قسم ہے قرآن کی جو سراسر نصیحت ہے بلکہ یہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص ان سے پہلے ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں عذاب کے وقت انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی تب بچ نکلنے کا وقت نہ رہا اور وہ اس بات اور متعجب ہیں کہ انہی میں سے ایک درانے والا ان کے پاس آیا ہے اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا اس سے تو سب الہوں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے چلو اور اپنے الہوں کی عبادت پر ڈٹے رہو یہ بات تو کسی اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے جو ہم نے آخری ملت میں بھی نہیں سنی یہ تو بس ایک منگھڑت بات ہے کیا ہم میں سے یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزا نہیں چکھا ام اندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب یا ان کے پاس آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور سب کو عطا کرنے والا ہے یا یہ آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں یہ تو بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے مکی صورت ہے یہ ان سے پہلے قوم نوح آد اور میخ اولا فرعون جھٹلا چکے ہیں نیس سمود قوم لوت اور اصحاب الاعقہ بھی جھٹلا چکے یہ واقعی بڑے لشکر تھے یعنی بڑی طاقت تھی ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واقع ہو گیا یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ جلدی کر کے روزی حساب سے پہلے ہی دے دے استغبراللہ یعنی انسان رب سے خیر مانگے جب بھی مانگے لیکن یہ زد میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں عذاب مانگنے لگے اسبر اللہ ما یقولو نوذکر عبدنا داوود ذل ایدی انہو عواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داوود کو یاد کیجئے علیہ السلام بلا شبہ وہ صاحب قوت اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے یعنی قوت نے انہیں سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ شکر گزار بنا دیا ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام اس کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے داوود علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی اس لئے ان کی قرات بہت خوبصورت تھی اور زبور کی قرات کو ان کے لئے بہت آسان کر دیا گیا تھا چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے یہ ان کی خاص خصوصیات ہیں اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے سبحان اللہ راتوں کو بھی عبادت کرتے اور دن کو بھی اللہ کی تسبیح کرتے کیونکہ رات کو تو پرند نہیں آتے نا دن کو مخصوص اوقات میں جب کرتے ہوں گے تو کس طرح ہر چیز سمٹ جاتی تھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتی اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور فیصلہ کن گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا کی وفصل الخطاب یہ بھی بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو ڈسیئن پاور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو تو اب آپ دیکھیں کہ دعوت علیہ السلام ہو یا سلمان علیہ السلام ان کے اندر دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے بہترین بیلنس ملتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے اور دین میں بھی وہ بہت آگے تھے وَالتَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ اللَّهُ عَوَّاب اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا تھا ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن گفتگو عطا کی تھی بھلا آپ کے پاس ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی جو دیوار پھاند کر محراب میں جا پہنچے تھے جب وہ دعوت کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دے کر گھبرا گئے وہ کہنے لگے ڈرو نہیں ہم مقدمے کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک طرف ان کو اتنی نعمتیں ملی ہیں اور دوسری طرف ترہ ترہ کے امتحانوں سے بھی گزرتے ہیں اب یہ بھی ایک امتحان تھا کہ بادشاہ کے گھر میں اچانک کوئی آ جائے اور وہ بھی دروازے سے نہیں دوسرے رستے سے تو یہ ایک انہونی سی چیز تھی یعنی جو چیز اچانک آ جاتی ہے وہ انسان کے لیے کتنی پریشان کن ہوتی ہے تو بہرحال ان کو دیکھ کے جو ایک نیچرل سی فطری سی بات ہوتی ہے انسان کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی آپ اگر اچانک اپنے گھر میں کسی کو دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب وہ دعوت کے پاس آ پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کسی بری نیت سے آئے ہیں یہ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دنبی ہے اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دے دو اور گفتگو میں بھی اس نے مجھے دبا لیا ہے دعوت علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے تیری دنبی کو اپنے دنبیوں میں ملانے کے لیے اس کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں اب دعوت کو خیال آیا کہ اس مقدمے سے دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کر لیا یہ ہوتے ہیں نیک بندے یعنی دعوت علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کھڑا کیا کہ جس کو دیکھ کے انہیں ایک تو ہدایت کتابی ہوتی ہے جو ہمیں کتابوں سے قرآن سے سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی ہے اور دوسری ہدایت جو ہوتی ہے وہ بیانی ہوتی ہے بیانی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات حادثات تجربات سے سکھاتے ہیں کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ایسا سوچنے ہی نہیں چاہیے اور صرف اچھا سوچنے چاہیے اچھی بات ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی چاہتا تو وہ ہو جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اس کے نکتے ملا لیتا ہے کہ یہ میری زندگی میں بات اس لیے پیش آئی ہے کبھی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے تو اس وقت جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہی رویہ میں نے فلان فلان وقت اپنے پیرنس کے ساتھ کیا تھا اس وقت توبہ کرنی چاہیے اور والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے اسی طرح کسی انسان کے ساتھ آپ جاتی کر چکے آپ نے کسی کو کوئی مخصوص قسم کے لفظ سے پکارا اور کچھ ہی دن کے بعد کسی نے آپ کو وہی کچھ کہا اب اگر آپ کا دل جاگتا ہے تو آپ کو فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے فلان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا مجھے اس سے سوری کر لینا چاہیے اس وقت ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو جسٹیفائے بھی کر لیتے ہیں نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس نے مجھے انائے کیا تو میں نے جواب میں اس کو چپ کر آیا لیکن بعض وقت چپ کر آنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے زیادتی کے ساتھ نہیں چپ کر آیا جاتا تو بہرحال اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے سجدہ بھی کیا تھا اور یہاں سجدہ کی آیت ہے فغفرنا لہو ذالک وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآب تب ہم نے ان کی یہ غلطی ماف کر دی اور ہمارے ہاں یقیناً اسے بڑا قرب ملے گا اور اچھا ٹھکانہ ہوگا ہم نے ان سے کہا اے داود ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنا دیا خلیفہ بنا دیا لہٰذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ اور خواہش نفس کی بنا پر فیصلہ نہیں فیورٹیزم نہیں جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ روزہ حساب کو بھول گئے اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کر دیں یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں اور ایسے کافروں کے لئے دوزخ کی آگ سے ہلاکت ہے نہیں ملی بلکہ اپنی اگلی دنیا کے لئے کمائی کرنے کو ملی ہے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں دونوں کا انجام برابر ہو جائے یا ہم پرہزگاروں اور بدکاروں کو یقصان کر دیں گے ایک ہی جگہ کھڑے کر دیں گے ایسے ہی ہوگا نہیں اچھے کام کا بدلہ اچھا ہے اور برے کا برا جتنے مجرم ہوں گے ان کو نیک لوگوں سے الگ کر کے ایک طرف کر دیا جائے گا اور انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا یہ جیسے وہ کام کرتا ہوگا تو کیا ہم پرہزگاروں اور بدکاروں کو یقصان کر دیں جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی بڑی با برکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہلِ اقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں تو یاد رکھئے کہ قرآن میں اللہ نے برکت رکھ دی اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں رہنمائی کرنے والی ہیں یا اشار اور فساد سے پھیرنے والی ہیں اور دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے اور اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں عبداللہ بن مسود نے کہا قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشار پڑھے جاتے ہیں اور نہ ایسے بخیروں جیسے گھٹیا کھجوریں بخیری جاتی ہیں بلکہ اس کے اجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں کہ ہر پیج میں سے کوئی ایک بات قابل غور ہو جائے ہر رکو میں سے ہو جائے ہر رب میں سے ہو جائے ہر نصف میں سے ہو جائے جز میں سے ہو جائے اگر کچھ بھی آپ اس میں سے لے کے اٹھتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور دعوت کو ہم نے سلیمان عطا کیا وہ بہت اچھا بندہ اپنے رب کی طرف بکسرت رجوع کرنے والا تھا جب پچھلے پہر ان کے سامنے امدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا میں نے اس مال کو اپنے رب کی یاد کی بنا پر پسند کیا ہے یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے تو یہاں پر خیر کا لفظ ہے وہ گھوڑوں کے لئے استعمال ہوا ہے گھوڑوں کو خیر کا نام اس لئے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھی ہے اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لئے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے اس لئے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لئے برکت کی دعا کیا کرو اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تانت کیسی نہ ہو یعنی باریک نہ ہو کہ جو نچبے ہیں اسی طرح گھوڑے دعا بھی مانگتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے ابو زر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں دو دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے دعا کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و ایال میں سے بنا دے یعنی میری محبت بھی پھر اس کے دل میں ڈال دے یہ کہ ظاہر ہے گھوڑے ہیں ان کے اپنی چاہستہ نہیں ہوتی لوگ خرید لیتے ہیں جا کے پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر صدھاتا ہے اس کو اور اس سے کام لیتا ہے تو بعض اوقات ایک کا صدھا ہے وہ دوسرے کے کام نہیں آتا آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ تو آپ ان کی پھنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے نیز ہم نے سلمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسم لاکر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کر ریا انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جو پورا بھی نہیں تھا اس نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایانہ ہو بلا شبا تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے تو انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا ہے سب سے پہلے کونسی چیز کی دعا مانگی ہے بخشش کی اور پھر بادشاہت مانگی ہے کیونکہ دینی معاملات جو ہیں وہ دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں یعنی جو زیادہ توجہ کے لائک چیز ہے اسے پہلے کیا جائے چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جہاں اسے پہنچنا ہوتا وہ اس کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی اور شیاطین کو بھی مسخر کر دیا جو سب میمار یعنی کنسٹرکشن ورکرز اور ہوتا زن تھے ڈائیورز تھے اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے اب کسی پر احسان کرو یا اسے اپنے پاس رکھو کوئی حساب نہیں بلا شبا اس کے لئے ہمارے ہاں قرب کا امدہ مقام ہے لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَابُ تو یہ تھے سلیمان علیہ السلام کتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی اور پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں جو نون نبی ہیں جن کے واقعات آتے ہیں ان کی دعائیں اور ان کی ہمبلنس بھی بتائی جاتی ہے ورنہ اتنا کچھ پاک ہے کہ جس کے لئے انسان ہی نہیں جنات مسخر کیے گئے ہوں اور وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے ہوں تو آپ سوچئے کہ ان کی پھر نعمتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے وَشْشَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا اِمْ وَغَوَّاسِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اور شیطان بھی مسخر کر دیئے جو سب میمار اور غوتہ زن تھے اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو کوئی حساب نہیں بلا شباہ اس کے لئے ہمارے ہاں قرب اور امدہ مقام یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملی وَسْكُرَبْدَنَا اَيُوب ایوب علیہ السلام صبر کی عالی ترین مثال ہے اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کی اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل بھی ہوتا ہے اور بظاہر وہ فیزیکل ایلنسز ہوتی ہیں تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ ہے تھنڈا پانی نہانے کے لئے اور پینے کے لئے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب ایسے اثرات ہوتے ہیں نظر کے اثرات یا جادو کے اثرات یا کچھ تو پھر اس کے لئے رکیہ والا پانی دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر بہائے جائے اور ہم نے انہیں ان کے اہل و اعیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیئے یہ اہلِ اقل و دانش کے لئے ایک نصیحت ہے اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے لو اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو کسی کو مارنے کی بات تھی تو انہوں نے غصے میں قسم کھالی تھی تو اللہ تعالی نے اس قسم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہم نے ایوب کو صابر پایا بہترین بندہ جو ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا یعنی سلمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال دو بالکل کنٹراست سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھی اور وہ اس میں ابواب تھے اور منیب تھے اور شکر گزار تھے اور ایوب علیہ السلام سے ساری نعمتیں لے لی گئی تھی اور یہ اپنی اس حالت میں بھی شکر گزار تھے رجوع کرنے والے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے پیغمبر جن کی اقتدا کی جانی چاہیے کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور بدحالی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے ایٹین ہیئرز قریبی اور دور کے لوگ سب نے ان کو چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دیں اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئے اور ہمارے بندوں ابراہیم عساق اور یاقوب کو یاد کیجئے جو بڑی قوت رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے یعنی ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر چن لیا تھا اور وہ تھی آخرت کی یاد ہمارے ہاں وہ یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے وذکر اسماعیل والیسع وذلکفل وکل من الاخیار اور اسماعیل الیسع اور ذلکفل کا بھی ذکر کر دیجئے ان میں سے ہر ایک نیک تھا یہ تو ان کا ذکر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب پریزگاروں کے لئے اچھا ٹھکانہ ہے جو بھی ان انبیاء کے طریقے پر چلے گا وہ اچھے انجام کو پہنچے گا یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں یا مکہ اور بسرہ میں ہے یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہے کوئی باب السلات ہے کوئی باب الرعیان ہے کوئی باب الجہاد ہے کوئی باب الصدقہ ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بھلایا جائے گا اور جنت کے دروازوں پر آمال کے عجر کی فہرست بھی ہوگی ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب دس گناہ اور قرضے کا ثواب اٹھارہ گناہ یعنی اگر وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے عجر میں اٹھارہ گناہ اضافہ ہوتا رہتا ہے وہ ان میں تکھیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں بہت سے لذیز میوے اور مشروب طلب کریں گے نیز ان کے پاس نگاہیں جھکانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ جو نگاہ جھکانے والی بات ہے نا یہ دوسری دفعہ آ رہی ہے عورت کا حسن جو ہے وہ اس کی حیاء میں ہے کہ بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھے بات بھی کرے تو اس طرح یعنی چہرے پہ آنکھیں گاڑ کے نہیں دیکھے اور ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے شہرہی کی طرف دیکھنے والی ہوں گی کسی اور مرد کی چاہت نہیں رکھنے والی ہوں گی یہ جنت میں جانے والی خواتین کی خاص خوبی ہے بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا یہ تو تھا پریزگاروں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہت براتک آنا ہوگا یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوگے جو بہت بری جگہ ہے یہ ہے ان کا انجام اب وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی کا اور پیپ کا اور ایسی ہی کئی قسم کی دوسری چیزوں کا دیکھو یہ ایک اور لشکر تمہارے پیروں کا تمہارے ساتھ گزا چلا آ رہا ہے انہیں کوئی خوش آمدید نہیں یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں جنتیوں کو کیسے مرحبہ کیا جائے گا کہ ہر دروازے سے پکارا جائے گا اور یہاں ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا آنے والے پہلوں کو کہیں گے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے خوش آمدید نہ ہو تم ہی ہمارے لیے اس عذاب کے پیش رو بنے جو اتنی بری قرارگاہ ہے پھر وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے جو اس عذاب کا پیش رو بنا لیڈر بنا اسے دوزخ میں آگ میں دگنا عذاب دے نیز وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے یعنی جن کو دنیا میں ہم کوئی درجہ نہیں دیتے تھے انہیں بدبخ سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربان کر رکھی تھی تنگ دستی کی زندگی پر راضی ہو گئے تھے کیا ہم یوں ہی ان کا مزاک اڑاتے رہے یا اب ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں یہ بات یقیناً سچ ہے کہ دوزخی وہ ہم ایسے ہی جھگڑتے ہوں گے آپ ان سے کہیے کہ میں تو محض ایک درانے والا ہوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں وہ یقتہ ہے اور بڑے دب دبے والا ہے وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے غالب ہے وہ ماف کرنے والا ہے آپ ان سے کہیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے مجھے تو صرف اس لیے وہی کر دی جاتی ہے کہ میں کھل نم کھلا ڈرانے والا ہوں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں تو جب میں اسے ٹھیک تھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پوک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا کیا تُو بڑا بننا چاہتا ہے یا تُو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے تُو مردود ہے اور روز قیامت تک تشفر میری لانت ہے وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس وقت تک محلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تمہیں محلت دی جاتی ہے اور اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے وہ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا یعنی خواہشات کو مزین کر کے دکھا کے برے کاموں کو اچھا بنا کے اللہ عبادکہ منہم المخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے خالص کر لیا ہے حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے اس لئے ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد مقاعد شیطان کورس پیش کیا جائے گا جس میں شیطان کی چالوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو معلومات ہمیں شیطان سے متعلق ملتی ہیں کہ کس کس طرح وہ بہکاتا ہے ان کے بارے میں آگہ ہی دی جائے گی انشاءاللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلید کے کام پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں یعنی پیغمبر جو ہے وہ بناوٹ نہیں کرتے تکلف نہیں کرتے بھلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے ان کا کلام بھی ان کا رہن سہن بھی لباس بھی کھانا پینا بھی مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا اس کے بارے میں کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی عجرت نہیں چاہتا نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں مگر یہ تمام جہانوالوں کے لئے نصیحت ہے کچھ مدت بعد تمہیں خود ہی اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی سورة الزمر بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے لہٰذا آپ خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجئے اللہ للہ الدین الخالص یاد رکھو دین خالص اللہ ہی کے لئے ہے خالص بندگی اسی کا حق ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو تو یہاں بھی آپ دیکھئے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرنے کا حکم ہے یعنی ہر عمل کے لئے نیت خالص ہونی چاہیے کیونکہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لئے کیا جائے لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی اس کا عجر نہیں ہوتا تمام انبیاء کا وصفہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا اسی لئے انہوں نے کہا میرا عجر اللہ کے ذمہ ہے انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کہ صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے وہ یقتہ ہے سب پر غالب ہے اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک وقت مقرر تک یوں ہی چلتا رہے گا یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخش دینے والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لئے موویشیوں میں سے آٹھ نر اور مادہ پیدا کیے وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں تین تاریخ پردوں میں پیٹ کی اپنی لیر پھر اس کے بعد تحمد ہوتا ہے اور اس کے بعد سیک ہوتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے سیک کے اندر ان سب کے اندر بچے کو رکھا وہ لیکوڈ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ماں اٹھتی بیٹھتی چلتی ہے تو وہ شاک سے اس کو بچاتا ہے وہ کشن کا کام کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالی کی خاص حفاظت ہے جو اللہ نے تخلیق سے پہلے بندے کے لیے ماں کے پیٹ میں رکھی تین تاریخ پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے یعنی پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ ہوتا ہے پھر مزغہ ہوتا ہے پھر ازام ہوتا ہے پھر ہر کچھ ہفتے کے بعد اس کی تخلیق بدلتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں نمائیں ہو جاتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب بادشاہ ہی اسی کی ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو اگر تم کفر کرو تو اللہ یقیناً تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرتا ہے تو ناشکری پسند نہیں شکر پسند ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہیں اپنے رب ہی کے پاس واپس جانا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو بلا شباب و سینوں کے راست تک جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نعمتیں دی اس لئے ہیں کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں یاد رکھئے کھانے والا شکر گزار جو ہوتا ہے یعنی کھانا کھا کر جو شکر ادا کر دیتا ہے وہ صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے یعنی اتنا عجر ہے شکر کا بھی یعنی کھا کر شکر ادا کرنا بھی عجر کا باعث ہے جیسے نہ کھا کر صبر کرنا شیطان کا حدف کیا ہے کہ بندوں کو ناشکرہ بنائے اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے اسے کہیے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو یقیناً اہل جہنم اسے ہے کیا ایسا شخص بہتر ہے جو رات کے اوقات میں قیام اور سجدے میں عبادت کرتے وقت گزارتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اقل و دانش والے ہوں تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے مومن کا شرف قیام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے کہنے لگے اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو بلاخر تو مرنا ہے جس کو چاہو محبوب بنا لو بلاخر تو جدا ہونا ہے جیسے چاہو عمل کرو بلاخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللہ علیہ وسلم میں ہے اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی لوگوں سے لالش نہیں رکھتا قُلِيَا عَبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا اِنَّمَا يُوَفَّصَّا بِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اتَّقُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے ڈرتے رہو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور اللہ کی زمین وسیح ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب دیا جائے گا حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ان کو عجر ماپ کے دیا جائے گا اور اس کے عجر کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے ان کو ان کا عجر چلو بھر بھر کے دیا جائے گا یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی بے حساب روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لائے جائے گا دنیا میں جن کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں ان کو لائے جائے گا نہ ان کے لئے ترازو رکھا جائے گا نہ ہی عمال نامہ کھولا جائے گا اور بغیر حساب کے ان پر عجر انڈیل دیا جائے گا یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت من تھے وہ وہاں عرضو کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو بھی کینشیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی عجر ملتا جیسے یہ لوگ آ رہے ہیں یعنی کاش دنیا میں ہم پر مصیبتیں آئی ہوتی اس کے مطلب نہیں کہ مصیبت مانگی جائے لیکن بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آئی دیتی ہے کبھی اولاد کی طرف سے کبھی اپنے آپ کی طرف سے کبھی عبادت مشکل ہو جاتی ہے کبھی روزہ لگنے لگتا ہے کبھی نیند آنے لگتی ہے کبھی کچھ اور تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں اور پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے اللہ کی عبادت کرتا رہے اطاعت کرتا رہے اس سے مغلوب نہ ہو جائے تو یہ صبر ہے آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں آپ کہیے میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو نہیں اس کہیے کہ اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا دیکھو یہی بات سریخ خسارہ ہے ان کے اوپر بھی آگ کے سائیوان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ آگ سے ڈراتا ہے تو اس لئے ہمیں کہنا کہ نہیں آگ کا ذکر مت کرو جہنم کی باتیں نہ کیا کرو تو کیسے نہ کریں جب اللہ تعالیٰ نے خود کر دی کیونکہ خوف انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو امن چینس انسان کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کا خوف اس لئے دلاتے ہیں تاکہ انسان کے آمال درست ہوں ان کے اوپر بھی آگ کے سائیوان ہوں گے ان کے نیچے سے بھی استغفر اللہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تو انسان کی اوپر کیا گزرے گی کسی وقت کھڑے ہو کے امیجن کرے تنہائی میں تو ہم وہ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے اس سے ڈرنا ہی چاہیے اور جن جن چیزوں پر جہنم کی آگ کی بات کی گئی ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو لوگ تاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لئے بشارت ہے یہاں سے میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی اقل مند ہیں یعنی آسن عمل کرنے والے وہی بہترین لوگ ہیں کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو استغفراللہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلا برزی نہیں کرتا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے نہیں بارش برستی ہے پھر زمین میں چشمیں بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کر دیتا ہے پھر وہ جوبن پر آتی ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے پھر وہ اسے بھوس بنا دیتا ہے بلا شبہ اہلِ اقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ کس طرح انسان دنیا کی رونکے دیکھتا اور پھر وہ ساری ایک کے بعد ایک اس کے لیے بیمانہ ہو جاتی ہیں اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو جاتے ہیں یہی لوگ صدی گمراہی میں ہیں تو یہ جو شرح صدر کی بات کی گئی نا تو شرح صدر کب ہوتا ہے کس کے سینہ اللہ کول دیتا ہے جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے بہادری سے کام کرتا ہے اس کا دل کشادہ ہوتا ہے ڈرتا نہیں دل سے کینہ نکال دیتا ہے فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لئے کیا ہے مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی سب سے سخت چیز ہے حضرت عائشہ سے روایت اب وہ کہتی ہے کہ کوئی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو وہ دیہاتی کہنے لگے ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو دل سخت ہونا جو ہے یہ بدبختی کی علامت ہے ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو صرف اپنے کارڈ کے ذریعے ہی بینک ٹرانسور سے یا کسی کے ذریعے ہی اماؤنٹ نہیں بھیدو اس کے ہاتھ میں دو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اس کو پیار کرو اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے جیسے لوگ ہالیڈیز پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہالیڈیز صرف وہاں نہ کرے کہ جہاں دنیا ہی دنیا ہے یعنی اس دنیا سے نکل کے ایک اور دنیا میں چلے گئے ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں قدرت کے نظارے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو آپ کی طرح نعمتوں میں نہیں تو ان کو دیکھ کر نعمتیں یاد آئیں اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں یہ تو آپ محسوس کری رہے ہیں پڑھتے ہوئے مسلسل قرآن کو جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن پر قرآن اثر کرتا ہے یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں تو خوف سے رونگٹے جو کھڑے ہوتے ہیں تو صرف جلد کا ذکر کیا گیا ہے اور امید سے دل نرم ہوتے ہیں ایمان خوف اور امید کے درمیان میں تو کوئی چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں اور کوئی چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی خالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں کیا پھر وہ شخص جو قیامت کے دن سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا مزا چکھو جو تم کمایا کرتے تھے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزا چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے کاش وہ جانتے ہوتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک شخص چند باہم جگڑنے والوں کا غلام ہے اور دوسرا صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے الحمدللہ بل اکثرہم لا یالمون الحمدللہ لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُم مَيِّتُون ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُون اے نبی بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے جھگڑے کس چیز میں بارے میں ہوں گے اپنے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حق داروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا استغفراللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک دینار اور ایک درم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں دینار اور درم نہیں ہوں گے اگر کسی کا کرز دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئے تو وہ واپس کر دی جائے لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دی زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائیں آیات سکینہ جو آپ کو بتائی گئی تھی سکینہ والی آیات گبراہت کے وقت پڑھنی ہے وہ آگے ایکارڈ آپ لے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں